پاکستان کے دیمک زدہ اور کھوکرے نظام انصاف سے کسی پسے ہوئے اور مظلوم شخص کا انصاف حاصل کرنا اب ناممکن ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں کچھ سرپیرے اور واہمت لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی انتھک جدوجہد اور مستقل مزاجی کی بدالت پاکستان کے بسیدہ نظام انصاف سے انصاف چھین لیا ایسی ہی ایک مثال صوبہ سن سے تعلق رکھنے والی مائی جندوں کی ہے ٹرنڈو بہاول کی رہائشی مائی جندوں نے اس وقت اپنا سب کچھ کھو دیا جب سن انیس سو آنوے میں ان کے دو جوان بیٹوں اور دامات کو سات دیگر دیہاتیوں کے ساتھ فوج کے ایک دستے نے دہشتگرد قرار دے کر مار دیا تھا بعد میں پتہ چلا کہ ایک میجر نے مارے جانے والوں کے مخالفین سے پیسے لے کر یہ قتل عام کروایا اس واقعے کو ٹرنڈو بہاول واقعے کے نام سے جانا جاتا ہے واقعے کوش یوں ہے کہ پانچ چون سن انیس سو آنوے کو پاک فوج کے ایک دستے نے میجر ارشت جمیل کی سبراہی میں حیدر آباد کے نواح میں واقعے ٹرنڈو بہاول گاؤں پر شاپا مارا انہوں نے نو دیہاتیوں کو گرفتار کیا اور بعد میں ان سب کو دریائے سندھ کے کنارے پر کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئے قتل ہونے والوں میں مائی جندوں کے دو بیٹے بھی شامل تھے جن کا نام بہادر اور منٹھار تھے مارے جانے والوں میں مائی جندوں کا دماد اکرم بھی شامل تھا بعد میں یہ الزام لگایا گیا کہ یہ دیہاتی دہشتگرد تھے اور بھارتی خوفیہ ایجنسی رو کے لیے کام کرتے تھے تاہم سوال یہ تھا کہ انہیں دریائے کے کنارے کھڑا کر کے قتل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئے میڈیا نے اس داستان کو مسرد کر دیا اور یہ سبوت پیش کیا کہ متاثرین کا اصل میں میجر عرشت جمیل کے ایک مقامی بڑھے دوست کے ساتھ زمین کا تنازہ چل رہا تھا اور یہ سب غریب کسان تھے جن کا کسی دیہشتگردی یا ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں تھا ان غریب کسانوں کو میجر نے صرف اپنے زمیدار دوست کو خوش کرنے کے خاطر قتل کیا جب ان کی لاشیں گاؤں آئیں تو پورے علاقے میں کوہرام مت کیا ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتوں کر رہی تھی ان کے بینت دل دہلا رہی تھی ان ماں میں ایک بہتر سال کی بڑی عورت ماہ جندو بھی تھی جس کے سامنے اس کی دو بہادر بیٹوں کے علاوہ داماد اکرم کی لاش پڑی تھی مگر وہ خاموش تھی عورتیں ان سے بینت کرنے پر اکسا رہی تھی ماہ جندو سکتے کے عالم میں بیٹوں اور داماد کے چہرے دیکھے جا رہی تھی ہر شخص کا کہنا تھا کہ خاموشی سے میجتیں دفنا دی جائیں کیونکہ قاتل بہت طاقتور تھے انہوں غریب ہاریوں کا ایسے طاقتور لوگوں سے کیا مقابلہ خصوصا جب فوج نے انہیں دہشتگرد قرار دے دیا ہو ماہ جندو کو بار بار رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشت ناک نگاہوں سے میجتوں کی طرف دیکھا اور بولی بس ماہ جندو اب ایک ہی بار روئے گی جب وہ اپنے بیٹوں کے قاتل کو پھانسی کے بھندے پر لٹکتا دیکھے گی سب جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں تھا مگر سب خاموش ہو گئے ماہ جندو کی بیٹیاں کرلا رہی تھی ماہ جندو ساکت بیٹھی قتل ہونے والوں کو تکے جا رہی تھی جنازے اٹھے تو ماہ جندو نے سر کی چادر کمر سے بانتی سیدھی کھڑی ہوئی اور بیٹوں کو الویدا کیا اتنے بڑے ظلم کے خلاف آواز اچھانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش تھا کہ مارے جانے والوں کا تعلق ٹنڈو بہاول کے ایک دور دراز گاؤں سے تھا تب دریائے سندھ کے کنارے قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں ہوتا تھا اس لئے ملک فرمے یہ خبر بھی چلی کہ دشمن کے نو ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا چنانچہ جس نے بھی اس خبر کو پڑھا یا سنا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا لیکن جب سارا ملک شکر ادا کر رہا تھا تب ماہ جندو اپنی اولاد کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی ماہ جندو گھر سے نکل کر سٹکوں پار آگئی اور ایک بھرپور تحریک شروع کر دی جس نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کے رکھ دی ماہ جندو بڑی تھی جسمانی لحاظ سے کمزور مگر وہ تین جوان مقتولوں کی ماں تھی جس نے طاقت کے مراقع سے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی دو بیٹیوں کا ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا اس زمانے میں سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں جنگ آسان نہ تھی مگر نقارے بچ چکے تھے کشنیاں جل چکی تھی اخبارات اور صحافیوں کی مدد سے ماہ جندو نے ثابت کیا کہ قتل ہونے والے غریب کسان تھے اور میجر ارشہ جمیل اور اس کے وڑیرے دوست کا ان کے ساتھ ذرعی زمین کا جھگڑا تھا جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا ماہ جندو کی جانب سے چلائی گئی احتجاجی تحریک کے نتیجے میں حکومت اور فوج دونوں پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا پھر چوبیس جولائی سن انیس سو بانوے کو تب کے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوا اور وزیر آسم نواز شریف نے اس معاملے پر ملاقات کی جس کے بعد جنرل آصف نے میجر ارشہ جمیل کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دے دیا انتیس اکتوبر انیس سو بانوے کو فلیل جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشہ جمیل کو سزائے موت اور تیرہ فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائے میجر نے پاک فول کے سپاس الار کو رحم کی اپیل کی جو چودہ ستمبر سن انیس سو تیرانوے کو مسترد کر دی گئی اس کی آخری رحم کی اپیل اس وقت کے صدر مملکت فاروق لغاری سے کی گئی جو اکتیس سلائی سن انیس سو پچانوے کو مسترد تو کر دی گئی لیکن سزا پر عمل درامت روک دیا گیا اس کے بعد میجر ارشہ جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعیدو زمان صدیقی نے پھانسی کے خلاف حکم امتنہ جاری کیا اور سزا روک دی نو غریب کسانوں کے قاتل میجر کی سزائے موت پر عمل نہ ہونے کے خلاف گیر ارس زمر انیس سو چھانوے کو مائی جندو پھر میدان میں نکل آئی اور اس کی دو بیٹیوں نے حیدر آباد پریس کلپ کے سامنے بطا رہتے جان اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا لی انہیں نازک حالت میں اسپطال لے جائے گیا مگر وہ بچ نہ سکے یوں پورے ملک میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا بلاخر اٹھار اکتوبر سر انیس سو چھانوے کو طاقت کی تمام اسکری دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے دھیر ہو گئے اس روز مائی جندو کو حیدر آباد سینٹرل جیل کے فانسی گھارٹ پر لائے گیا سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے نو بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا دار کا تختہ کھینچا گیا تو قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم رسی سے جھول گیا یوں اس بوڑی لیکن باہمت عورت نے پاکستان کے بہت سیدھا نظام انصاف سے لڑتے ہوئے آخر کار اپنے مقتول بیٹوں کے لیے انصاف حاصل کر ہی ریا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا